اس فلم کی کہانی آٹھ چھوٹے لف ایفرز کے بارے میں ہے جو کسی نہ کسی طرح سے ہر ایک کپل سے کنیکٹیڈ ہے اس آٹھ لف ایفرز میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے آئیے جانتے ہیں اس فلم کا نام ہے ڈیزیو فلم کے شروعات میں ہمیں ایک سٹی بس کو دیکھتے ہیں جس میں کئی سارے مسافر اپنی منزل کے طرف جا رہے ہوتے ہیں انہی میں سے جووین نام کے ایک مسافر کی نظر کھڑکی سے باہر کی طرف جاتی ہے جہاں وہ ایک لڑکی کو بھاگتا ہوا دیکھتا ہے اس کے پیچھے کچھ لفنگیں پڑے ہوئے تھے جووین اس لڑکی کی مدد کرنے کے لئے اس کے پاس جاتا ہے پر تب تک اس لڑکی نے اکیلے ہی ان چاروں لڑکوں کو ریل دیا تھا اور ان لڑکوں کو وہاں سے بھگا دیا تھا وہ لڑکی اپنا نام سینورا بتاتی ہے اور جووین کو ایک ترٹنگ کے یونیفارم میں دیکھ کر اسے اندر ہی اندر کچھ کچھ ہونے لگتا ہے سینورا جووین کو رجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر تم اپنے نام میں مجھے فیری تک لے جاؤگے تو میں تمہیں فری میں کھپا کھپ کرنے دوں گی اب یہ سن کر جووین کو لگتا ہے کہ یہ لڑکی ضرور پاگل ہے اور وہ اس کی باتوں پر زیادہ دھان نہ دیتے ہوئے بس کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے پھر تب ہی ایک بار سینورا جووین کو گالی دیتے ہوئے اسے رجھانے لگتی ہے جس کے بعد جووین کی بھی سٹک جاتی ہے اور وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے دونوں بھاگتے بھاگتے ایک جھوپڑی کی خوبچے میں پہت جاتے ہیں جہاں ایک کونے میں جوووین سینورا کی جم کے بجاتا ہے مشن کمپلیٹ ہونے کے بعد جوووین اپنی منزل کے طرف چل پڑتا ہے سینورا بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی پر جوووین کہتا ہے کہ میں ابھی تمہیں اپنے ساتھ نہیں ہیے جا سکتا میں اپنے بیمار بہن سے ملنے جا رہا ہوں اور جاتے جوووین اپنا ڈاک ٹیک سینورا کو دیتے جاتا ہے جس سے پاکر سینورا کو ایک الگی سا خوشی ملتی ہے دوسرے طرف ہم میری نام کے ایک میٹ کو دیکھتے ہیں جس سے اپنے مالک سے کچھ زیادہ ہی لگا تھا وہ ہر وقت چھپ چھپ کے اپنے مالک کو تالے میں لگی رہتی تھی ایک دن جوووین اس سے ملنے آتا ہے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میری ہی اس کی بہن ہے اور وہ اسے سے ملنے آیا تھا جاتے جوووین میری کے ہاتھ میں ایک لفافہ دیتے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے ماں کو دے دینا اب کیونکہ جوووین پورے تین سال بعد میری سے ملنے آیا تھا اور میرا چائے پانی پیئے ہی جا رہا تھا تو میری اسے رکنے کے لیے کہتی ہے دونوں فارک میں بیٹھ کر دھوان باگی کرنے لگتے ہیں اسی دوران جوووین کھولے آسمان کے نیچے پرکیوٹی کا مزا لیتے ہوئے میری کے ساتھ گھپا گھپ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن میری ساپ ساپ منا کر دیتی ہے لیکن جوووین ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا وہ زبردستی ہی میری کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے پیلے تو میری جم کے ویروت کرتی ہے لیکن کچھ دیر بعد وہ جوووین کے چھوٹے چتن کے سامنے خود کو سرنگر کر دیتی ہے پام پورا ہونے کے بعد میری کو گلٹی فیل ہونے رکھتا ہے وہ جوووین سے کہتی ہے کہ اگر اس بارے میں کسی کو پتا چل گیا تو بہت برا ہوگا لیکن جوووین کو ان سب باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ تو میری کے ساتھ دوسرے رائم کے تیارے میں لگ جاتا ہے ایک دن ہم میری کے مالک ڈیویٹ کو پیٹریسیا نام کے ایک لیڈی کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ہر جگہ اس لیڈی کا پیچھا کر رہا تھا چرچ مارکیٹ کافی شاپ ہر جگہ اور تھکھار کر گھر لٹنے کے بعد ڈیویٹ سیدھے نہانے چلا جاتا ہے ادھر گھر کے سفائی کرتے ہوئے میری کو ڈیویٹ اور کسی لڑکی کے ساتھ اسے کچھ فوٹوز ملتے ہیں تو وہ ان میں سے ایک فوٹو اپنے جن میں رکھ لیتی ہے نہانے کے طورن بعد ڈیویٹ کو اورنجوز پینے کی عادت تھی اور آج گھر میں کہیں بھی میری دکھائی نہیں دے رہی تھی اسی لئے ڈیویٹ خود اٹھ کر کچھن میں جوز لینے جاتا ہے پر کچھن میں جاتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گرین ماں اپنے پلٹن کے ساتھ دوپیر کو ہونے والے پارٹی کی تیاری میں لگی تھی دوپیر کے اس پارٹی میں کئی سارے مشہور لوگ آئے ہوئے تھے انہی میں سے ایک تھی پٹریسیا جو کی اپنے ہزبن جوزیف کے ساتھ وہاں آئی ہوئی تھی ڈیویٹ بھی اپنے لو میگا پٹسل والے کیمرے سے پر کچھنے میں لگا ہوا تھا یہ دیکھ کر جوزیف کو بڑا عجیب لگتا ہے ایک دن جب میری ڈیویٹ کو جوز دینے کے لئے اس کے کمرے میں جاتی ہے تو ڈیویٹ اسے پوچھتا ہے کی کیا تم نے آج اندر کچھ نہیں پینا ہے یہ سوال سن کر میری کے تو ہوشیں اڑ جاتے ہیں ڈیویٹ آگے کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے تم ہمیشہ مجھے چھپ چھپ کے دیکھتی رہتی ہو آج میں تمہیں اپنا چھوٹا چھتن دکھاتا ہوں روکو اور اتنا کہہ کر ڈیویٹ اپنا تولیا میری کے سامنے کھول دیتا ہے تولیا کے اندر چھپے ہوئے چھوٹے چھتن کو دیکھ کر میری کی دونوں آنکھیں باہر آتے آتے رہ جاتی ہے ڈیویٹ بھی سمجھ چکا تھا کہ میری کو اس سے کیا چاہیے وہ میری سے تیل لے کے آنے کو کہتا ہے اور پھر تیل مانش کرتے کرتے دیویٹ میری کے ساتھ گھپا گھ بھی کر ڈالتا ہے ایک دن ڈیویٹ اپنے کار سے پیٹریسیا کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اس پر پیٹریسیا اپنے کھول میں سے گزر رہی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ڈیویٹ کو اس کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھیں اسی لئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ڈیویٹ کے گھاڑی میں آکے بیٹھ جاتی ہے ڈیویٹ اسے اپنے پرانے حویلے ملے جاتا ہے جہاں دونوں داروازی اور سٹاوازی کرتے ہیں پیٹریسیا ڈیویٹ سے پوچھتی ہے کہ اب بتاؤ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو ڈیویٹ کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں پر تمہارے ساتھ گھپا گھپ کرنا ہی میری زندگی کی سب سے بڑی فینٹیسی ہے یہ سن کر پیٹریسیا کا حس حس کر برا حال ہو جاتا ہے تب ہی اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے پیٹریسیا کو کسی نئے نمبر سے کسی نے فون کیا تھا یہ دیکھ کر ڈیویٹ ترنت اس کے فون کا جیپیس آف کر دیتا ہے اور پیٹریسیا سے کہتا ہے کہ اسے آف ہی رکھنا ورنہ تمہارا ہسمن تمہیں ٹریس کرتے ہوئے یہاں آ جائے گا پر ابھی بھی ادھر پیٹریسیا کی حشتی نہیں رکھ پا رہی تھی وہ ڈیویٹ سے کہتی ہے تب تو تم روز میرے بارے میں سوچ کر ہاتھ گاڑی چلاتے ہوگے ڈیویٹ کہتا ہے کہ ہاں میں جب نو سال کا تھا تب سے تمہیں سوچ کر ہاتھ گاڑی چلاتے آ رہا ہوں اور مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ تم میرے سامنے پیپی ہوئی ہو پیٹریسیا کہتی ہے کہ یقین تو مجھے بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میں یہاں بیک پر تمہاری باتیں سن رہی ہوں ڈیویٹ پیٹریسیا سے اس کے گھپا گھپ کے لائک کے بارے پھوچھتا ہے پیٹریسیا کہتی ہے کہ سب ٹھیک تھاکی چل رہا ہے تو ڈیویٹ کہتا ہے کہ جھوٹ لوگ بولو مجھے پتا ہے کہ تمہارے بڑھے ہسپنگ کا کھڑا نہیں ہوتا ہے تو پیٹریسیا کہتی ہے کہ اچھا تمہارا کھڑا ہوتا ہے ڈیویٹ کہتا ہے کہ رکھو ابھی دکھاتا ہوں اور اپنا کیپ پہ ہی دونوں ٹپا ٹپ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹپا ٹپ کرتے کرتے دونوں کو سامنے کا پتہ ہی نہیں چلتا پر رات ہو جاتی ہے پیٹریسیا فٹا فٹ سے اپنے اندر کا ڈھوڑنے میں لگ جاتی ہے پر اسے وہ ملتی ہی نہیں ہے تو ڈیویٹ پیٹریسیا سے کہتا ہے کہ تم ٹینشن مطلب یہ ہی کئی پڑی ہوگی مجھے ملتی ہی میں تمہارے گھر اسے کھڑیر کروا دوں گا پیٹریسیا کہتی ہے کہ اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے اور تم اپسے میرا پیچھا ہو نہیں کرنا ورنہ کہیں اگر میرے ہزبین کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں گولیوں سے پھون ڈالے گا ادھر جب پیٹریسیا اپنے گھر رہتی ہے تو اس کا ہزبین جوسیف اسے پوچھتا ہے کہ تم نے اپنے فون کا جی پی ایس کیوں آف کیا تھا پیٹریسیا جھوٹ بولتی ہے کہ اس کے فون کے بیٹری ختم ہو گئی جوسیف کو پیٹریسیا پر شک تو ہو گیا تھا پر وہ اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے پیٹریسیا کے ساتھ پلنگ دوڑنے میں لگ جاتا ہے اگلے دن جوسیف کالٹ سے میری کے بہن پاولا کو پک کرنے جاتا ہے دراصل پاولا پہلے جوسیف کے یہ ریسٹورینٹ میں پارٹ ٹائم جاپ کرتی تھی اور اس دورہ نونوں کے بیچ میں کافی زیادہ دھپا گھپ بھی ہوا تھا پاولا جوسیف کے گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے جس کے بعد جوسیف اسے اپنے نئے ریسٹورینٹ کے اپنی سیرمنی میں لے جاتا ہے جہاں ایک پرائیوٹ کمرے میں پاولا کو لے جا کر جوسیف اس کے ساتھ دھپا گھپ کرنا شروع کر دیتا ہے جاتے جاتے جوسیف پاولا وہ دھیر سارے پیسے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لو گھر جانے کے لئے اوبر بک کر لینا جوسیف نے پاولا کی ملاقات ایک بہت بڑی ایکٹر جوسی سے بھی کروا دی تھی جسے اپنے لئے ایک لڑکی کی سکھ ضرورت تھی جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے جوسی پاولا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے اور اسے دھیر ساری شاپنگ بھی کرواتی ہے پاولا کی لائٹ بلکل بدل چکی تھی جوسی کی گھر کی میٹ کو دیکھ کر اسے اپنے پرانے دن یاد آتے ہیں جب وہ بھی کسی کے گھر میں میٹ کی نوکرے گیا کرتی تھی شام کو جوسی پاولا کو اپنے ساتھ ایک لب میں لے جاتی ہے جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ کونے میں لگا ہی ہوا تھا پاولا کچھ زیادہ یہ ڈرنگ کر لیتی ہے جس کے بعد وہ الٹی کرنے لگتی ہے یہ دیکھ کر جوسی اسے واپس اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتی ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جوسی کو لڑکیوں میں انٹرسٹ ہے اور اسی کے کہنے پر جوسی نے پاولا کا اس کے لئے انتظام کیا تھا پاولا کو یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا پر جوسی اسے زبردستی اپنے ساتھ نہانے کے لیے پھول میں کھیچ لیتی ہے جس کے بعد دونوں کے بیچ میں جم کے گھپا گھپ شروع ہو جاتا ہے پاولا کو ابھی بھی یہ سب صحیح نہیں لگ رہا تھا اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ لیکن دوبارہ یہاں مت آنا پاولا کے لیے ایک مشکل ڈیسیجن تھا پر وہ ایک میٹھی بن کر نہیں دینا چاہتی تھی اسی لئے وہ جوسی سے پریک اپ کر لیتی ہے جوسی پاولا کو اپنے کار میں بٹھا کر اس کے گھر جوپ کرنے جاتی ہے ادھر ہم سینورا کو دیکھتے ہیں جسے ہم نے اس فیلم کے شروعات میں اکیلے چار آدمیوں کو ریدنے ہوئے دیکھا تھا اس بار بھی کچھ لفنگیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جس سے سینورا اپنی جان بچا کر بھاگ رہی تھی تب ہی اسے جوسی کے گاڑے دکھائی دیتی ہے اور وہ اس میں جا کر بیٹھ جاتی ہے جوسی فٹا فٹ سے اپنی کار کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور اگلے سینگ کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ دونوں نے رات کو گھپا گھپ بھی کیا تھا اب اس سے پہلے کہ سینورا کی نیند کھول پاتی جوسی اس کے سامنے کچھ پیسے رکھ کر چپ چاپان سے نکل جاتی ہے لیکن تبھی سینورا وہاں آ جاتی ہے اور جوسی کو اس کے پیسے لوٹاتے ہوئے کہتی ہے کل بات کو مجھے تمہارے ساتھ کرتے بہت مزا آیا اور اس حساب سے مجھے تمہیں پیسے دینے چاہیے اور افسوس میرے پاس تمہیں دینے کے لئے پھوٹی کاری نہیں ہے جوسی سینورا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی پر سینورا جانے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ ابھی بھی جووینگ کے آنے کے انتظار میں کی جس نے جاتے جاتے اسے اپنا ڈاک ٹیک دیا تھا جووینگ بھی وہاں اپنے ہاتھوں میں فول لے ہوئے آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سینورا کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا وہ طورن جووینگ کے ساتھ جانے کے لئے ریڈی ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر جوسی کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ اس نے پیسے پیسے سینورا کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے منع ہی لیا تھا پر پھر بھی سینورا کے خوشی کو دیکھتے ہوئے جووزی سینورا کو کھلے مند سے علویدہ کہہ کر اسے جووینگ کے ساتھ جانے کے لئے پرمیشن دے دیتی ہے اور یہاں ہم جووزی کے اداع شہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اسے کتنا زیادہ برا لگا ہوگا اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہوتی ہے ایسی اور سٹوڈی سننے کے لئے ہمارے پیچھ کو لائک کریں دھنیواد